آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ برکھا شرما بھارت ایک لوگتانترک دیش ہے یہاں ہرکرٹی کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہے اور یہ آزادی دیتا ہے ہمارا سمویدھان لیکن مہاراستر کی ادھف سرکار سمویدھان سے ملی سا آزادی پر پہرہ لگا دینا چاہتی ہے کیونکہ شب سینہ کو ایک پورو نیوی آفیسر کا ادھف ٹھاکرے پر بنا کارٹون فورورڈ کرنا اتنا ناغوار گزرا کی شب سینہ کے کارکرتاؤں نے انہیں دوڑا دوڑا کر بیٹا شب سینہ کے کارکرتاؤں کی اس گنڈا گردی نے مہاراستر میں کانون ویوستہ پر پرشنچن نے لگا دیا ہے جو شب سینہ کے گنڈا روپی کارکرتاؤں کو ایسا ناغوار گزرا کہ پہلے تو ریٹائر نیوی آفیسر کو فون پر گالیاں دی اور جب گالیوں سے بھی من نہیں بھرا تو آدھا درجن سے زیادہ شب سینک انہیں پیٹنے ان کے گھر آ گئے اور پھر جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے مدن شرما کو پیٹ پیٹ کر لہولوہان کر دیا ان کی آنکھ زخمی ہو گئی کوئی کارٹونیس تھا وہ کارٹون بنا کر کے وہ میڈیا پر ڈالا ہوا ہے واتس اپ پر تو واتس اپ پر آنے سے میں بھی جب میرے کو میلا تو وہ بھی میں فاروٹ کیا تو اس کے وجہ سے وہ لوگ میرے کو لگتا ہے ہمارے اور دیش کے لیے ہاں ہم تو ہندوستان کے لیے کام کیے تھے نہ تو کوئی راج کے لیے نہ تو کوئی جات کے لیے ہم نے نہیں کیا تھا لیکن یہاں پر جو ابھی ہو رہی ہے وہ بہت گلت ہو رہا ہے اس نے نہیں ہونا چاہیے ان کو دھمکیاں آ رہی تھی دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ نے یہ کارٹون میسیج بنایا ہے آپ نے اس کو فاروٹ کیا ہے یہ سب آ رہا تھا تو انہوں نے بولا بھی تھا کہ یہ فاروٹ ہے کسی نے بھیجا ہے میں دیکھتا ہوں کس نے بھیجا ہے لیکن بارہ بجے کے قریب میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اُدھر اور بولتے ہیں کہ آپ سے باتیں کرنا ہے کہ آپ سے باتیں کرنا ہے آپ نیچے آ جاؤ اور وہ میں ڈیٹ جب جاتے ہیں تو وہ سیدھا باتیں کرنے کے بجائے آٹیک کر دیتے ہیں شیف سے نہ کہتے ہیں ریسیڈنٹ رول لگنا ہی چاہیے یہاں ہیومینیٹی نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے برو نیبی آبی سر مدن سرما کے ساتھ سیوشنہ کے لوگوں نے کر دی مار پیٹ مار پیٹ بھی تھوڑے بہت نہیں بلکہ اس طریقے سے مار کی جا کے ان کی جان نہیں چلی جاوے اور یہ پورا معاملہ اتنا طول پکڑا کی اب ان چھے لوگ گرپتار کیا گیا ہے گرپتار کرنے کے بعد ان کو جمانت بھی مل گئی اور اسی بات کو لے کر سیوشنہ کے خلاب پورے بی جے پی ایک جھوٹ ہو چکی ہے اور بی جے پی لگا تار اس پر معاملے پر ہنگامہ کر رہی ہے دھرنا کر رہی ہے کہ کسی بھی صورت میں انہیں پھر سے گرپتار کیا جائے دیکھیں معاملہ سونیا گاندھی سرد پوار ان لوگوں کا ایک میم بنایا گیا تھا اس کے جریے کہنکہ ان کا مجاگ بنایا گیا تھا اور اس تصویر کو انہوں نے سازہ کر دی تھی کہیں اور اسی بات کو لے کر سیوشنہ کے لوگ جھلہ اٹھے اور وہ مدن سرما جو کی پورو نیوی آفیسر ہیں ان پر حملہ کر دیا حملہ میں کافی وہ گھائل بھی ہوئے ادھم چھاکری کی سرکار کنگنہ رنوت کا دفتر توڑے جانے کو لے کر پہلے سے ہی سوالوں میں اور اب پورو نیوی آفیسر کے ساتھ جو مارپیٹ شیوشنہ کے کارکرتاؤں نے کی ہے اس کے بعد ادھم چھاکری کے سرکار چلانے کی شمطہ پر ہی سوال اٹھائے جا رہی ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا مہاراشت میں کانون نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے کیونکہ اس ماملے میں ممبئی پولیس نے شیوشنہ نیتا کملیش قدم سمیت چھے لوگوں کو گرفتار تو کیا لیکن پولیس نے زہمت تک نہیں اٹھائی کہ ماملہ درج کر آروپیوں کو کوٹ میں پیش کریں سبھی کو پولیس سٹیشن سے ہی زمانت دے دی اس کے بعد بی جے پی ہملاور ہو گئی ہے بی جے پی نے ویروت پردرشن کرتے ہوئے جلد سے جلد شیوشنہ کے کارکرتاؤں کی گرفتاری کی مانگ کی ہے اور اگر گرفتاری نہیں ہوئی تو بی جے پی پورے پردیش میں چکہ جام کرنے کا اعلان کر چکی ہے وہ آج راستے پہ گھوم رہے اور جس کو مارا وہ بیچارہ ہسپیٹل میں ہے اور وہ بھی نیورت سینیک ادھیکاری ہے اور اس کے لئے ٹریس پاسنگ کا اور 426 کا نون بیلیبل سیکشن لگنا چاہیے یہ ہماری مانگ ہے آج انہوں نے شروعات میں وہ ماننے نہیں کی ہم نے یہاں دھرنا رکھا ابھی انہوں نے نیچے آکے یہ بتایا کہ ٹریس پاسنگ کا جو سیکشن ہے وہ ہم لگائیں گے 426 کے بارے میں وہ ہم کو آنے والے دین میں پتائیں گے وہ جیدی یہ نہیں کریں گے تو ہم ہمارا اندولن چالو رکھیں گے ریٹائر نیول افیسر مدن سرما پر حملہ کرنے والے چھے کے چھے سیو سینیکوں کو پنیٹسٹن میں ہی جمالت ہو گئی وہاں رے تھاکرے سرکار میں نے آج مدن سرما اسپتال میں ملاقات کی ہے اور انہوں نے پرسطہ طور پر کہا ہے کہ وہ اسپتال سے بہار آنے کے بعد میں پھر ایک بار سیو سینہ کی اس پرکار کی گنڈا گری کے سامنے لڑیں گے ایک پرکار سے یہ سکیٹس پانسر ٹیرر جیسی عوستہ مہاراست پر تیار ہو رہی ہے میں نے کل اپنے ٹویٹ کے مادیم سے ادھو جی کو عوان کیا ہے کہ گنڈا راج اس کو روکیے نیول آفیسر کو اس پرکار سے مارنا اور اس میں بھی جب میڈیا کا دباؤ بنا ہم لوگوں نے دباؤ بنایا تو چھے لوگوں کو اریسٹ کی لیکن ٹیبل میل دی دس مرٹ میں ان کو چھوڑ دیا اگر اس پرکار سے باتیں ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جس پرکار کا یہ واتاورن تیار ہو رہا ہے ایسا تو مہاراست میں اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا ممبئی میں شیوسینا کے نیتاؤں نے ایسے فوجی بھائی کو پیٹ پیٹ کر کے مارا شیوسینا نیتاؤں کا دستہ حس یہ ایک فوجی بھائی کو ماننے کا نہیں ہے انہوں نے جو ماں بھارتی کی رکشہ کرتے ایسے لاکھوں کروڑوں فوجی بھائیوں کا اپمان کیا ہے کیا کارن ہے فوجی بھائی کو پیٹنے کا شرم آنی چاہیے انہیں ہم انرود کرتے ہیں مہاراست سرکار سے کہ جن نیتاؤں نے ان فوجی بھائیوں کو ماننے کا دستہ حس کیا ہے انہیں کڑی سے کڑی سجا ملنی چاہیے وہیں ادھو ڈھاکرے کو سیدھے چنوٹی دینے والی کنگنا رنوط نے بھی مہاراشت میں قانون ویوستہ پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں ستہ اور راجنیتی سے پرے یہاں پہ مانو اور سادھار مانوی کے حق کے چلتے کندر سرکار ان چیزوں میں ہستک شیپ کرے اور ہمارے سنبیدانک ہدھیکاروں کو بچائیں شیو سینا کیے گنڈا گردی دیکھنے کے بعد ممبئی کے عام لوگوں میں دہشت کا محول ہے اور سوال اس بات کا ہے کہ ممبئی کے لوگوں کو اپنی عویقت کرنے کی کوئی آزادی ہے یا نہیں ہے کنگراناو سنجراناو یا پھر ادھو تھاکرے کو کچھ بھی کہتی ہیں تو انہیں صحیح نہیں لگتا ہے سیو سینکو کے بات کریں انہیں صحیح نہیں لگتا ہے کیونکہ انہیں کنگراناو گالی دے رہی ہیں یہ رہی بات سوشنا کی لیکن جب بات آتی ہے سوشنا کی اوپر تو سوشنا کسی کو کہیں بھی روڈ پر مارے کہیں بھی گھر میں خوش کے مارے کسی گھر توڑ دے میں یا سوشنا کو اچھا لگتا ہے یا سوال اب لگاتار پوچھے جا رہے ہیں کیونکہ جرا سوشنا کی طرف سے جس طریقے سے ایک پرو نے بھی افسر کو مارا گیا سریا مارا گیا اگر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں باتوں پر اگر لوگ کے ساتھ اس طریقے سے ہاتھ پائی ہوگی ان کے گھروں کو ان کے دفتروں کو تور اس طریقے کی گھٹنا کو انجام نہیں دے تو یہ تمام پر استتیاں جس طریقے سے ماراشتہ میں بنی ہوئی ہیں اگر محول ایسا ہی رہتا ہے لوگوں میں اسی طریقے کے ڈر کا محول اگر وہاں پر رہتا ہے تو مجھے چکی ہے سریعام کسی کو مارا جا رہا ہے تو کسی کا گھر تو جا رہا ہے یا اس اندر میں آیا ہے کہ گھر دیکھا آپ مہاراست کسی صحیح ہو پائے گی ورنہ یہاں کسی دن پر دن بگرتی جا رہی ہے اندر نوز ممبئی